امریکی ناغرکوں کی رکشہ کو لے کر امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے مسلم دیشوں کے خلاف سخت قدم اٹھایا ہے ٹرمپ نے سات مسلم دیشوں کے شرانارتیوں کی امریکہ میں پریویش کرنے پر پابندی لگا دی ہے دراصل ٹرمپ نے سات مسلم بہول دیشوں کے شرانارتیوں کی امریکہ میں پریویش کرنے پر چار مہینے کا اصتھائی روک لگا دی ہے اس ویسلے کی پیچھے ٹرمپ نے آتنگ کی حملوں سے امریکی ناغرکوں کی رکشہ کا حوالہ دیا ہے وائیڈ ہاؤس کے مطابق جن دیشوں پر پرتیبند لگایا گیا ہے اس میں ایران، ایراک، لیبیا، سومالیا، سودان اور یمن شامل ہیں اس سے پہلے پینٹاغن میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں سنیوکت راج امریکہ کو کٹر پنتی اسلامی راتنگ بادیوں سے دور رکھنے کے لیے نئے اپائیوں کو پنرستھاپت کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں ہم اپنے دیش میں کیول ان کو سویکار کریں گے جو ہمارے دیش کا سمرتھن کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں ٹرمپ کے اس آدیش کے بعد نئے جانچ نیم لاغو ہونے تک امریکہ میں کم سے کم ایک سو بیس دنوں تک شرنارتھیوں کا آگمن اور پنرواز نیلمبت ہو جائے گا اس نیم میں اس بات کی پختہ ویوستہ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جسے شرنارتھی کا درجہ پرابت ہے وہ امریکہ کی سرکشہ کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہ کریں حالکہ ٹرمپ کے اس فیصلے کی مانوادکار سموہوں نے کڑی آلوچنا کی ہے ان کا ماننا ہے کہ ٹرمپ کے اس قدم سے امریکہ کی ایک دیش کے روپ میں اب پروازیوں کی سواگت کرنے کی پرتشتہ دھومل ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ستہ میں آنے سے پہلے ہی ٹرمپ نے اپنے چناوی ابھیان کے دوران امریکہ کی جنتہ سے شرنارتھیوں کو روکنے اور میکسکو کی سیما پر دیوار کھڑی کرنے کو لے کر وادے کیے تھے تو ٹرمپ کے راشپتی بننے کے ساتھ ہی وہ کڑے فیصلے لے رہے ہیں آتنگواس سے لڑنے اور امریکی ناغرکوں کی رکشہ کو لے کر ٹرمپ کا یہ فیصلہ کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے یہ تو فیلحال وقت ہی بتائے گا دیکھتے رہے ڈی بی لائیف